اسلام علیکم میرا نام عدیل آئے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے میں نے اپنی تدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کی کورس میں نے نرسنگ کی کورس کویٹا بیم سی ایچ میں کیا اور ابھی میں کوالیفائیڈ نرس ہوں میں ڈوٹی بھی کرتے ہوں ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں ڈیبلو ایچ چونگ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا لوگوں کی مدد کرنا لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں کودکوش عملے کرنے کے لیے کودی راضی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے کودکوش کرنے کے بعد میری تیب جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا مجھے بہت بیکایا گیا مجھے اپنے ہلتی کا احساس تھا بہت 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 بہ لوگوں کے آج میں بھی ایسے بندھوکت ہے یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کہ ان کو بھی لے کے اسے گئے تھے یہ جو آج کل کا تحصہ رہے کہ بلوز خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی یہ بات غلط ہے میں گود ایک چشمدید گوا ہوں میں نے گود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں ورگلا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے سخت آلاغ تھے کہ مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں اسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج میں بچ گئی ہوں یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوتا کہ وہ جو لوگ گئے وہیں وہ جو نوجوان گئے وہیں ان کے آتوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں اور میں شکر بزار ہوں حکومتِ برستان کا کہ عربی ان کے وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی میں آج سروائیور ہوں میں بچ گئی ہوں ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی اور آخر میں یہ نصیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پارڈوں میں میں تین ڈین رہے وہاں پہ اسے سخت حالات تھے نہ وہاں پہ کانے کیوں ہے اسے چاروں طرف آڑ اور کوئی کسی کو دیکھو آتوں پہ بندوق لے کے کڑے ہوئے پارڈوں میں میں بچ گئی ہوں وہاں پہ آپ کے علاوہ